جیسا کہ ہم نے پچھلے ککشہ میں روپہ ڈری نہیں پاتھ ککشہ تین کی یہاں سے میں نے آپ کو کچھ گھرے کاری دیئے تھے اور پچھلے ککشہوں میں میں نے آپ کو اس کہانی کے بارے میں بہت اچھے سے سمجھایا تھا میں پھر سے دہرہ دیتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ روپہ نام کی ایک لڑکی تھی جب پڑھائی میں تو بہت اچھی تھی ساتھی ساتھ کھیل خود میں بھی بہت چست تھی اور وہ بہت نیڈر بھی تھی ایک دن وہ چور شپائی کا کھیل کھیل رہی تھی اسی دوران منیش اس کا جو دوست تھا وہ گننے کے کھیت پر چاپ سپسا تھا اور اسے دھونٹے دھونٹے جب روپہ گننے کے کھیت پر پہنچی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ کھچیڑو نام کا ایک ڈاکو اسے باندھ کر شپا کر رکھا تھا اور کس پرکار روپہ اور منیش نے اپنے ساحس کا پریچائی دیتے ہوئے اس ڈاکو کا مقابلہ کیا ہم نے جانا تھا تو چلیے جو میں نے کل آپ کو کچھ گرہ کاری دیئے تھے ان کے صحیح اتر کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں چاہوں گا کہ جنہوں نے بھی گرہ کاریاں یعنی جو میں نے کل ہوم وگ لیا تھا کیا ہوگا وہ ان اتر کو ان سے میچ کر لیں جیسے کہ پہلا تھا پرشن کہانی کے انوصار صحیح واقعے پر ٹک لگاؤ یعنی کہ true and false تو جیسا کہ کوہ ہے دیکھیں کوہ پرشن ہے روپہ کی پڑھائی میں روچی نہیں تھی تو یہ غلط ہے تو ہمیں کراس دینا ہے کیوں غلط ہے؟ کیونکہ کہانی کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روپہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اس کی پڑھائی میں بہت روچی بھی تھی تو یعنی پرشن غلط ہوگا کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ روپہ کی پڑھائی میں روچی نہیں تھی پھر دوسرے پرشن پر ہم آتے ہیں روپہ نیڈر اور سہاسی تھی تو یہ correct یعنی کہ صحیح ہوگا کیونکہ روپہ نیڈر اور سہاسی تھی پھر تیسرا پرشن ہے منیش کو کسی نے دھکا دیا اس کہانی کے دوران یہ کہیں پر بھی لکھا نہیں ہے کہ منیش کو کسی نے دھکا دیا تھا تو یہ ہو جائے گا غلط چوتھا ہے روپہ نے ڈاکو کی ڈنڈے سے پٹائی کی ہاں روپہ نے ڈاکو کی ڈنڈے سے پٹائی کی تھی تو یہ صحیح ہوگا پھر پاچوا ہے روپہ کی فوٹو اکھوار میں چھپی ہاں روپہ نے اپنے سہاس کا پریچائے دیتے ہوئے جب کھچیری نام کے ڈاکو کو جیل کے اندر پہنچایا تھا تو اسی قرآن روپہ کی فوٹو اکھوار میں چھپی تھی تو یہ ہو جائے گا صحیح پھر چھٹا کیا ہے نمبر چھو ڈاکو کا نام روپک تھا غلط کیونکہ ڈاکو کا نام کیا تھا کھچیڑو تھا اب ہم دوسرے پرشن پر آتے ہیں جس کو میں نے آپ کو ہوم ووک دیا تھا تو اس کا بھی آپ جو صحیح اتر ملا لیجئے صحیح شبت چن کر واقع پورے کرو تو یہاں سے آپ کو صحیح شبت چن کر واقع پورے کرنے ہیں پہلا پرشن ہے آدمی ڈیش لے کر روپہ کے پیچھے بھاگا آدمی ڈنڈا لے کر تو وہ آدمی کھچیڑو نام کا جو ویکتی تھا وہ کیا لے کر روپہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا ڈنڈا لے کر اسی پرکار دوسرا ہے روپہ اور منش نے ڈیش کو ڈیش سے باندھا تو روپہ اور منش دونوں نے مل کر ڈاکو کو رسی سے باندھا پھر گو پولیس ڈاکو کو ڈیش کرنا چاہتی تھی پولیس ڈاکو کو کیا کرنا چاہتی تھی گرفتار کرنا چاہتی تھی پھر چوتھا ہے ڈاکو کے پکڑے جانے کی گھٹنا سمچار پتروں میں چپی ڈاکو کی جو پکڑے جانے کی گھٹنا ہے وہ کہاں پر چپی تھی سمچار پتر میں چپی تھی تو ہمیں کیا لکھنا ہوگا صحیح اتر کیا ہوگا سمچار بتر پھر پاچوا ہے روپا نے بھاگ کر منیش کی رسی کھولی روپا نے بھاگ کر ڈیش کی رسی کھولی منیش کی رسی کھولی صحیح اتر ہوگا منیش اسی پرکار چھٹا ہے سمچار سنتے ہی پولیس چوکنی ہو گئی چوکنی چو میں آوکی ماترہ آدھانو نو میں بڑھائی چوکنی تو یہی سبھی پرشن میں میں نے آپ کو پچھلے کراس میں گرہ کاریانی کی ہوموٹ دیا تھے میں نے ان سبھی اتر کو لکھ دیا ہے آپ ان اتر کو اپنے اتر سے میچ کیجئے ملان کیجئے اور جن کا صحیح اتر ہے ٹھیک ہے جن کا صحیح اتر نہیں ہے وہ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اب تک میں نے جتنا بھی کیا میں چاہوں گا آپ سبھی بچوں بچے ان سبھی کو اچھے سے گھر پر پر پریاست کریں تب تک کے لئے دھنے بات